غلط ہے یہ معاملہ اسلام کی تعلیم کی طبار سے اس کو بھی نہیں ہونا چاہیے اچھا عدد کے اندر ایک مسئلہ آتا ہے پردے کا پردہ ویسے تو ہمارے ہاں پردہ ہیں نہیں کسی سے کیونکہ ما شاء اللہ ہم ساڑھے بڑے پاک دل والے لوگ ہیں ہمارے ہاں پردہ نہیں ہوتا لیکن انتقال کے بعد عورت سے کو اتنا تگڑا پردہ کرایا جاتا ہے جتنا شریعت نے بھی نہیں کہا اتنا زبردست والا پردہ اس سے پہلے تو جو ہونا چاہیے وہ بھی نہیں ہوتا اور پھر وہ سارا پردہ کرایا جاتا ہے جس کا شریعت نے آرڈر بھی نہیں دیا مثال کے دور پہ چاچا زاد بھائی پردہ ہے شریعت میں عام حالات میں بھی ان سے پردہ کرنا چاہیے تایہ زاد بھائی ان سے پردہ ہے شریعت کے اندر پردہ کرنا چاہیے لیکن ختم ہو گئے ہمارے معاشرے میں ہی نہیں پردہ کیا سمجھتے ہیں کہ عدد کے ذات میں پردہ خاص ہے عدد کے اندر بیٹھنے کے بعد بوچھتے ہیں کس کس سے اس کو پردہ کرنا یاد رکھنا کہ عدد کا کوئی نیا مسئلہ پردے کا نہیں ہے جن سے شریعت نے عام حالات میں پردہ کرنے کا حکم دیا ہے انہی سے عدد میں بھی کرنا ہے اور جن سے عام حالات میں پردہ نہیں ہے ان سے عدد میں بھی نہیں ہے ویسے تو کسی سے پردہ نہیں ہو رہا اور پھر یہاں تک فون کر کے پوچھتے ہیں کہ داماز سے بھی پردہ ہے یا نہیں داماز سے کائیں کا پردہ ہو تو مہرہ میں پھر جو سکے ہیں نا ان سے بھی بھانجے سے پردہ ہے یا نہیں ودیجے سے پردہ ہے یا نہیں ان سے کائیں کا پردہ ہوگا یہ ہمارے یہاں بھی چلتا ہے اور پردے کا معاملہ اتنا بڑا دیتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ آسمان سے بھی پردہ ہے لیجیہ اب آسمان سے بھی پردہ ہوگا کہتے ہیں کہ چھپے نہ چلی جانا جب سردیاں چل رہی تھی نہ جانے کتنی خواتین کی ادتوں کے مسئلے آئے کہ ٹھڑڑ میں ان کی حالتیں خراب ہو رہی لیکن دھوپ میں نہیں جا سکتی گھر والوں نے فتوہ دے رہا کہ آسمان کے نیچے نہیں جانا پردہ ہے وہاں کت سے پردہ ہے سورج سے وہ ہمارا نام حیرہ ہو گیا یہ پردے کا فلسفہ نہ جانے کہاں سے آیا ہے اصول یاد رکھنا جن سے عام حالات میں پردے کا آرڈر ہے انہی سے عدد میں کرنا ہے اور جن سے عام حالات میں پردہ نہیں ہے ان سے عدد میں بھی نہیں ہے سیدھی سی بات شریعت کی لیکن ہمارے یہاں پہ چونکہ پردہ ہوتا ہی نہیں ہے تو عدد میں توچھتے ہیں لاؤ جو ہوتا ہونا چاہیے وہ بھی کرا دے اور جو نہیں ہونا چاہیے وہ بھی کرا دے ساری کسر یہی بوری کرا دے چنانچہ وہ لمبا چھوڑا پردہ خطرناک والا شروع ہو جاتا ہے ایسا اسلام کے اندر نہیں ہے اس طرح کی تعلیمات نہیں ہیں اسی طرح کیا کہتے ہیں پردے کے بارے میں کہ جو بے پردہ عورتیں تہل رہی ہیں باہر بازار میں یا کافر جو عورتیں ہیں ان سے بھی عدد میں پردہ کرنا چاہیے ان سے بھی پردہ کرا دیتے ہیں لیدیا بتائیے عورت کبھی عورت پردہ شروع اس سے بھی بردہ کرا دی کہاں ہیں یہ دین کے اندر آپ ساری کتابیں کنگال ڈالیے میں پوری ذمہ داری کے ساتھ میں یہاں پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں یہ سب خورا فات دین کی کتی کتاب میں موجود نہیں کسی کتاب میں نہیں ہے علاوہ اس کے کہ ہم نے اپنے خاندانوں میں بڑوں کو کر کے دیکھا ہے اور ہم اسی کو کرتے چلے آرہے کہ ہمارے بڑے ایسا ایسا کرتے تھے لہذا ہم بھی وہیں سارے کام کریں گے اگر ہم اس کا ثبوت قرآن و حدیث میں تلاش کریں وہ پورے قرآن و حدیث میں ان چیلوں کا رسومات کا کہیں کوئی ذکر نہیں ملتا کوئی پردہ نہیں ہے اس طرح سے جو بھی پردہ عورتیں ہیں یا کافر عورتیں ہیں ان سے بس تھوڑی بہت احتیاط رکھنی چاہیے عورت جب ملے تو ذرا بال وغیرہ ڈھانک لے دوپٹہ پہن لے لیکن نعوذ باللہ ایسا پردہ نہیں کرانا چاہیے جیسا نامحرم مردوں سے کرائے جاتا ہے یہ شریعت میں کہیں نہیں لیکن وہی بات جب نہیں ہو رہا تو نامحرم مردوں سے بھی نہیں ہو رہا اور جب کرانا شروع کیا تو عورتوں تک سے کرانا شروع کر دیا لیمٹ یا تو ہم پیچھے رہیں گے یا باؤنڈری کروس کر جائیں گے پیچھے بھی نہیں رہنا ہے باؤنڈری کروس بھی نہیں کرنی ہے ہمیں بالکل باؤنڈری کے اوپر رہنا ہے یا ایوہ اللہ دین آمند خلوفی سلمی کاف فرمایا اے ایمان والو مکمل اسلام میں رہنا یہ تھالی کے بینگن من کے نہیں کبھی دل لڑک گئے کبھی دل مکمل اسلام کے اندر یہ تعلیم عطا فرمائی لیکن غفلت ہو رہی ہے ان معاملات کے اندر یہ وہ چیزیں میں عرض کر رہا ہوں جو ہمارے یہاں پہ رات دل پائی جا رہی ہے اور گھر گھر کے اندر یہ چیزیں آپ سنتے ہوں گے یہ خرافات اس طرح کے معاملات ہمارے معاشرے میں چل رہیں دیکھیں کیا خرافات چلا دی ہے کہ مغرب کے بعد دودھ پاپے بھیجو مسجد میں دودھ پاپے بہنسی بھیجو دودھ کر کے پیتے رہیں دودھ پاپے پھیجوائے جارے ہیں کہ انتقال ہوا ہے انتقال کے بعد مغرب کے بعد میں دودھ پاپے جائیں گے کہیں گے جارے ہیں امام صاحب کا تو دودھ سے اگر پریز ہے تو وہ کیا کریں گے دودھ پاپے کا اور شریعت نے تو کہیں پر بھی یہ نہیں کہا کہ یہ کیس ہو جائے تو یہ صدقہ کرنا شریعت نے کہا ہے کہ جس کی غریب کو ضرورت ہو وہ چیز صدقہ کرنا جس کی ضرورت غریب کو دودھ پاپے چلا دیا یہ سب ہمارے یہاں اب مغرب کے بعد میں یہ چیزیں پڑی جا رہی ہیں مسجد کے اندر دودھ پاپے بھیجے جا رہے ہیں یہ ساری چیزیں اگر لازمی اور ضروری سمجھ کے کی جا رہی ہیں تو یہ سب بیدات ہیں اور یقین جاننا مسلمانوں ثواب تو ملنہ ہی نہیں ہے گناہ کا خطرہ ضرور ہے گناہ تو ہو سکتا ہے لیکن ثواب کے کوئی چانس نہیں اور ان چیزوں کو خالی کیا ہی نہیں جا رہا یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں ضروری سمجھے جا رہی ہیں کہ آپ کو کرنی ہے اور اگر کوئی نہ کرے نا تو کہتے ہیں کہ دیکھو ان کو اپنے جانے والے سے اتنا بھی تعلق نہیں کہ مغرب بات دودھ پاپا بھیجے دیں انہیں اتنا بھی تعلق نہیں یہ الزام ہے ہمارے یہاں پہ تو جب شریعت نے ہمیں اور آپ کو اس طرح کی کسی چیز کا آرڈر نہیں دیا تو ظاہر سے باتیں ہم اور آپ اپنی طرف سے اس طرح کی چیزوں کو دین میں داخل نہیں کر سکتے اگر کر رہے ناوزو بللہ تو بینات کی لائن میں آ جائے سمجھ رہے نا فضلات سانی بار اور اصول میں نے دے دیا کہ میرے لیے اور آپ کے لیے وہ طریقہ کافی ہے جو میرے نبی نے مجھے اور آپ کو دیا ہم یہ نہ کہیں کہ ہمارے باپ دادا تو ایسے کرتے آئے تھے قرآن نے صاحب کہا ہے کہ یہ مت دیکھنا کہ باپ دادا نے کیا کیا تھا ارے یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تمہارے باپ دادا غلط طریقے پر چل رہے ہیں یہ بھی تو ممکن ہے قرآن نے بارہا اس بات کا اعلان کیا کہ اپنے بڑوں کے نقش قدم پر آنکھ بند کر کے نہ چلنا تمہارے لیے میار کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہے جو اللہ کی کتاب اور پیغمبر کی سنت میں ہوگا وہ تمہارے لیے دین بنے گا خاندانی رسمی یہ تمہارے لیے دین نہیں جگہ جگہ اللہ نے اس کا اعلان کی عدد کے اندر عورت بیٹھی ہوئی ہے اب کیا سمجھتے ہیں کہ اب وہ کوئی کام بھی نہیں کر سکتی کمرے میں بند کر کے کونے میں ڈال دو وہ وہیں بیٹھی رہے وہاں سے نہ نکلیں یہ ساری رسمی زمانے جاہیت کے اندر ہوتی تھی اللہ کے نبی نے ان رسموں کو آکے خدم کیا تھا اور نعوذ باللہ ساڑھے چودہ سو سال کے بعد پھر وہی حالت ہماری ہوتی چلی جائے ایک بات یاد رکھنا سب مرد حضرات بھی اور خواتین جتنی بیٹھی ہے عدد کا مطلب یہ ہے کہ عورت شوہر کے دنیا سے جانے کے بعد ایک سو تیس دن لگاتار اپنے گھر میں رہے شوہر کے گھر میں گھر سے باہر نہ نکلے پہلا کام اور دوسرا کام یہ ہے کہ وہ بناو سنگار جو شوہر کے لیے کیا جاتا ہے وہ بناو سنگار نہ کرے بس یہ دو کام ہیں اس کے علاوہ جتنے کام ہیں وہ سب غلط ہیں جتنی چیزیں چل رہی ہیں سب غلط ہیں اور کوئی آرڈر نہیں ہے گھر کے اندر کام کاش کرنا آرام سے کرے گی گھر میں کیا پریشانی کی بات ہے کمرے میں ڈال دیا اسے کہ اب یہ کچھ نہیں کر سکتی یہ غلط ہیں ہمارے معاشرے میں گھر سے باہر نکلنا منع ہے کھانا بنانا منع نہیں ہے کام کاش کرنا عورت کے لیے منع نہیں ہے یہ اسلام نے کہیں بے بھی منع نہیں کیا صرف دو باتوں کا آرڈر کیا ہے کہ گھر سے باہر مت نکلنا اور بناو سنگار مت کرنا اس کے علاوہ اور کوئی تعلیم ایسی نہیں ہے یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر چلا دی گئی اب جب ہم لوگوں کو جا کر کے بتاتے ہیں اور اب جب لوگ سنتے ہیں تب کہتے ہیں کہ بتائیے کتنا آسان معاملہ ہے اور ہم نے بینہ وجہ رسومات کے چکر میں کتنا ٹائٹ بنا دیا اب آپ کو سنگے اندازہ ہو رہا ہوگا کہ کتنی نارمل سے چیز ہے اور بیچاری کو کمرے کے اندر ڈال کر کے ڈبل ظلم ہوتا ہے اس کے اوپر وہ ذرا گھر کے محول میں رہے گی سب کے ساتھ اٹھے گی بیٹھے گی ملے گی تو اس کا ذہن بٹے گا کونے میں ڈال دیا تو ویسی ذہن اس کا اور اُلجے گا اور زیادہ پریشانی ہوگی اس کے ساتھ میں لیکن ان باتوں کا خیال نہیں اسلام نے اس کو منع کیا تھا یہ جاہلیت کا طریقہ تھا کہ عورت کو ایک کمرے میں بند کر دیتے تھے اور وہ چیزیں آج ہمارے یہاں آ رہی ہیں ساری تو کام وغیرہ کرنا تھوڑے بہت چیزوں کے اندر ہیلپ کرنا کوئی ارج کی بات نہیں ہے کر سکتی ہے خواتین عدد کے اندر رہتے ہوئے بس دو کام انہیں نہیں کرنے جو میں نے بتا ریا شوہر کے گھر کے دروازے کی چوکٹ سے باہر نہ نکلے اور دوسرا بتایا میں کب بناو سنگار نہ کریں بس اس کے علاوے کچھ نہیں ان چیزوں کو ختم کریں روزانہ منزد کے اندر کھانے بھیجنا ضروری سمجھا جاتا ہے کہ چالیس دن تک کھانا بھیجو ورنہ میت پریشان ہوگی منزد کے موزن صاحب اور امام صاحب کو بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ ہاں اس گھر میں میت ہوگی اب چالیس دن ٹی فین آئے گا چالیس دن کا نظم ہوگیا وہ بھی ایک سسٹم ہے چالیس دن نہیں آپ چالیس سال بھی دیئے لیکن چالیس ہی دن تے کر کے مغرب بعد ہی تے کر کے روزانہ ضروری سمجھ کے بیجنا اس میں ثواب ضرورہ برابر نہیں یہ بیدہ کے اندر آئے گا آپ ایک کو نہیں آپ پچاس کو کھلائیے لیکن ضروری سمجھ کے مت کھلائیے یہ مت سمجھئے کہ یہی طریقہ شریعت نے لازم کر دیا ہے ہمیں اسی طریقے کے مطابق عمل کرنا پڑے گا یہ تصبر نہیں ہونا چاہیے اگر یہ تصبر ہو گئے تو عمل غلط ہو جائے گا ہمارے کسی دن بھیج دیا کسی دن نہیں بھیجا کبھی موقع ہوا بھیج دیا کبھی ہوا نہیں ہوا نہیں بھیجا ایسے رہنا چاہیے نہ دن تے کریں نہ وقت تے کریں نہ تعداد تے کریں کچھ تے نہ کریں جتنا ہو سکے ان کے لئے قرآن پڑھیں جتنا ہو سکے غریبوں کو کھانا کھلائیں اور ایک دو دن نہیں ایک آتھ سال نہیں ساری زندگی کیلئے ان عمل کو اسلام تو اس کی تعلیم دیتا ہے دو چار دن کی محبت کا نام اسلام نہیں ہے اسلام تو لائف ٹائم محبت سکھاتا ہے ہمیشہ کا تعلق نہیں بہانہ سکھاتا ہے چالیس ہوا کر کے چھٹی اس کے بعد میں ہمارے معاملے اپنے دنیا کے شروع ہو جائیں اسلام یہ نہیں کہتا ہے ٹی وی ہے چالیس دن کے لئے اس کا مو بند کر دیا چالیس دن بعد اسے بھی کھول دیا کہ لو یہ بھی آنا تھا اب وہ چل رہا گھر میں فلم دیکھ رہے ہیں سارے گھر والے بیٹھے پیٹھائی اس بھی چارے کی ہوگی قبر میں جو لائے تھا یہ چلتا ہے ہمارے معاشرے کتنے لوگ دنیا سے جانے والے ایسے ملے مجھے کہ باپ نے گھر کے اندر ٹی وی لا کر کے دے دیا چالیس دن تک اس کے گھر میں ٹی وی نہیں چلا اس کے بعد اسی ٹی وی کے اوپر سارے گھر والے بیٹھ کے فلمیں دیکھ رہے ہیں زیادہ سے زیادہ اگر کوئی لحاظ کرتا ہے کوئی دست جب تک ختم نہ ہو جب تک نہیں کرتا اس کے بعد اسی میں فلمیں چل رہی ہیں اگر دست لوگ نے بیٹھ کر کے ایک فلم نے کی تو اس کو قبر میں دست فلموں کا گناہ ملے گا بغیر دیکھیں یہ چیزیں ہیں ختم کرنے والی یہ چیزیں ہیں میت کے ساتھ خیر خواہی کرنے والی ان چیزوں پہ توجہ ہونی چاہیے ان رسومات پہ نہیں ہونی چاہیے تو پڑھائی کا معمول گھر کے اندر کیا رکھنا ہے وہ میں نے عرض کر دیا آپ کے سامنے کہ نہ تو کوئی دن خاص کریں نہ سب کوئی کھٹا کرنے کی فکر کریں نہ قرآن خانی کے نام پہ اجتما کریں بلکہ گھر کے اندر قرآن کے پارے رکھ دیں تیز کہ جو آئے جس کا موقع جتنا لگے اتنا قرآن پڑھ کے ثواب پہنچا کے چلا گیا روزانہ یہ سلسلہ چلے یہ صحیح طریقہ ہوگا اس کے علاوہ غلط نہ کوئی صورت ہے نہ کوئی خاص جگہ ہے جو جہاں سے جائے پڑھنا چاہے پڑھ کے ثواب پہنچا دیں شریعت اسے قبول کرتی ہے جب ایک سو تیز دن کے بعد ادت ختم ہو اب کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں وہاں کے کیس سنیے ایک سو تیز دن کے بعد جب ادت ختم ہوتی ہے مان لی دیئے دس بجے رات کے انتقال ہوا اور دن بجے ادت ختم ہو گئی تو کیا سمجھتے ہیں کہ اب ٹھیک دن بجے ادت ختم ہوتے ہی عورت کو گھر سے باہر نکالنا ضروری ہے یہ بھی ایک بہت بری رسم ہے یہ سمجھتے ہیں کہ ادت ختم ہوتے ہی عورت کو گھر سے باہر نکالنا ضروری ہے اور ہم نے ایسے ایسے حالات دیکھے معاشرے میں کہ وہ اسی وقت نکال کے لے جاتے ہیں چاہے چورائے تک ہم آکے لاغے پھر پہنچا دے گا یہ ضروری سمجھتے ہیں نعوذ باللہ شریعت کے اندر ایسی کوئی تعلیم نہیں ہے اور نعی شریعت نے اس کا حکم دیا ادت ختم اب عورت کے لیے وہ پابندی ختم اب جب اس کا دل کرے وہ جا سکتی ہے لیکن ایکزیکٹلی اسی ٹائم اسے باہر نکالنے کو ضروری ہے سمجھنا یہ بھی بیدات ہے یہ بھی غلط ہے اور اب معاملہ اور آگے پڑھ رہے ادت ختم ہو رہی ہے خالی اسے لے جانا نہیں باہر بلکہ ادت ختم ہونے والے دن مامووں کے یہاں سے جوڑے آ رہے ہیں جوڑے دعوت ہو رہی ہے مہمانوں کو بلائے جا رہے ہیں کہیں کی دعوت ہے بھائی کا ادت ختم ہو رہی ہے ادت ختم ہونے پہ بریانی کیوں بن رہی ہے کیا کنیکشن ہے ان دعوت میں نئے جوڑے کبڑے کیوں سے لے جا رہے ہیں یہ ساری چیزیں آپ کسی کو کتنے بھی جوڑے گفت کریں شریعت منہ نہیں کرتے لیکن ادت ختم ہونے کے نام پہ ضروری سمجھ کے دینا یہ بناک کی لائن میں آئے گا یہ غلط ہو جائے گا ادت کے ختم پہ دعوت ضروری سمجھ کے اب ہونے لگی ہمارے معاشرے کے اندر اب اس دعوت کو ضروری سمجھ لینا یہ غلط ہو جائے گا ہمارے اور آپ کے لئے اس طرح کی خورافات سے اپنے آپ کو میرے بھائی بچانا چاہئے یہ غلط ہے یہ چیز رائج ہو رہی ہے ہمارے معاشرے کے اندر جنازہ نکلا جیسے ہی جنازہ گھر سے نکلتا ہے جنازے کے نکلتے ہی فوراں جہری آواز میں بلند آواز کے ساتھ کے دعا شروع ہو گئی بلند آواز کے ساتھ میں دعا کرائی جا رہی ہے تو جنازہ نکلنے کے بعد بلند آواز کے ساتھ میں گھر کے اندر دعا کرائی جا رہی ہے اور اسے اب ضروری سمجھا جانے لگا اس کو بھی ذرا سمجھ لیجئے سارے حضرات کیونکہ یہ میں دیکھ رہا ہوں جگہ جگہ پہ یہ بات پائی جا رہی ہے اس کی کیا حیثیت وہ سمجھ لیں دیکھیں جنازہ جانے کے بعد میں شریعت نے حکم دیا کہ اب اس کو وہاں پہ حصال سواب کی ضرورت ہے آپ سواب پہنچائیے اس کے لئے سواب پہنچائیں گھر کے اندر کیا کرنا چاہیے کوئی تذبیحات پڑھ دے اس کے لئے کوئی قرآن پاک کی تلاوت کر دے کسی کا دل کر رہے ہیں تو وہ دعا بھی کر سکتا ہے اس کے لئے لیکن اب کیا رواز شروع ہو گیا سب کچھ ختم قرآن کی تلاوت بن تذبیح بن سب کچھ بن سب بلند آواز سے ایک عورت دعا کرائے گی ساری آمین گئیں اس کو ضروری سمجھا جانے لگ کسی کا دعا کرنے کا اگر دل کر رہا تھا وہ دعا کر سکتی ہے شریعت نے منع نہیں کیا لیکن یہاں پر پھر وہی سب کو اکٹا کرنا اور ایک خواہ کنداغ کے اندر دعا کرنا اور پھر اس کو لازم اور ضروری سمجھ لینا یہ بھی غلط ہو جائے گا شریعت کے اطبار سے ان کی بھی اجازت ہے اب آپ ان ساری چیزوں کو ختم کرنے کے بعد پھر دیکھئے کہ بچائی گیا آپ ہمارے نا جو بات میں نے شروع میں کہی تھی بچائی گیا اب سب چیزیں سننے کے بعد آپ خود کہہ رہے ہوں گے کہ نائٹی پائی پرسینٹ کام تو غلطی ہو رہے ہیں ہمارے اور یہ خالی یہاں کی بات میں نہیں کر رہا پورے مسلمانوں کا حال یہ بھی ہو چکا ہے اور جتنی باتیں میں نے بتائی ہے یہ خالی ایک جگہ کی حالت نہیں ہے ہر ہر جگہ کی ایک کنڈیشن ہو گئے اور وہی چیز کہ ہم نے رسومات کو دین سمجھ لی امتیاد رکھنی چاہیے میرے بھائی سنت کا معاملہ بڑا اہم ہے اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق عمل چاہے تھوڑا سا ہوگا لیکن میرے اللہ کو وہ عمل بڑا پتند آئے گا اور پیغمبر کے صحابہ کے طریقے کے خلاف ہوگا چاہے وہ عمل کتنا ہی اچھا اور خوبصورت ہو اللہ کے یہاں اس عمل کی پھر کوئی حیثیت نہیں ہے اسے دین سمجھ کے دین کا لازمی حصہ اور ضروری حصہ سمجھ کے کرنا وہی چیز بیدعات کے لائن میں آتی ہے اور شریعت ایسی کی ان لوگوں کو پسند نہیں کیا کرتی تو یہ کچھ ضروری ضروری باتیں تھی سنت اور بیدعات کی اہمیت میں نے آپ کے ساتھ نے عرض کر دی ہے اور یہ جو کچھ خورا فات اس بات کو لے کر کے ہمارے معاشرے کے اندر چلتی ہیں عدد وغیرہ کے تعلق سے وہ بھی آپ کے سامنے واضح کر دی اور آخری بات یہ بھی یاد رکھنا کہ عدد جو ختم ہوتی ہے وہ کب ختم ہوتی ہے اس کے اندر بڑا اختلاف ہوتا ہے کوئی کہتا ہے کہ جنازہ جانے کے بعد سے عدد کے وقت سے عدد ختم ہوگی کوئی کہتا ہے دفنانے کے وقت سے عدد ہوگی کوئی کہتا ہے نماز جنازہ کے وقت میں عدد ختم ہوگی شریعت نے جو میار دیا ہے وہ یہ نیا ہے کہ جس وقت شوہر کا انتقال ہوا اور روح نکلی ہے ٹھیک ایک سو تیس دن کے بعد اسی وقت عدد ختم ہو جائے گی انتقال کے اعتبارے ان کے علاوہ کسی چیز کا نہیں دپن کب ہوا جنازہ کب پڑا گیا یہ چیز کوئی میٹر نہیں رکھتی شریعت کے اندر اصل ہے انتقال کب ہوا اس وقت سے عدد شروع ہوتی ہے یہ عدد کے اہم اور بنیادی معاملات میں نے عرض کر دیئے ہیں اللہ سے دعا فرمائیے کہ اللہ خود مجھ کو بھی اور آپ تمام حضرات کو اور تمام مسلمانوں کو اس مسئلے کے اندر بھی اور اس کے علاوہ زندگی کے ہر شعبے کے اندر اللہ کے پیغمبر کے طریقے کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خورابات سے اور بدعان سے اللہ ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت پر